اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فصل اٹھتر سیونٹی ایٹ ایک انسان کا قتل تمام بنین و انسان کا قتل ہے ایک شخص کو قتل کرنا سب کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ بات سنی ہے آپ نے پہلے اس کا قیام آنا ہے انسان کو قتل کرنے کے مفاصد نہائیت ہی اہم اور خطرناک ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسے وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی جان کے عوض اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام آدمی کو قتل کر دیا اور جس نے ایک کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب آدمی کو بچا لیا یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کا قتل سب کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ بھی ہے کہ ایک کو بچانا سب کو بچانے کے برابر ہے قتل کے اثرات اور مذررتینی نقصانات چونکہ بہت خطرناک اور ہماگیر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیح دی ہے بہت سے علماء کو اس آیت کے سمجھنے میں اشکال دامن گیر رہا یعنی مشکل ہوئی ہے چنانچہ کہنے لگتے ہیں کہ سو آدمیوں کے قتل اندلہ ایک آدمی کے قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے پھر اس تشبیح کے کیا معنی؟ جب انہیں یہ اشکال پیش آتا ہے تو اپنے خیالات کے مطابق آیت کی تعویل کرنے لگتے ہیں کہ یہ تشبیح گناہ اور عقوبت گناہ کے متعلق ہے ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو ساری نو انسانی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ ہے لیکن قرآن کا سیاق و سواق اس معنی پر دلالت نہیں کرتا ایک چیز کو دوسرے چیز سے تشبیح دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام باتوں میں یہ دونوں چیزیں مساوی ہوں اور تمام احکام میں دونوں چیزیں برابر ہوں مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بس دنیا میں ایک شام ارشاد ہے اس دن یہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک گھڑی دنیا میں وہ ٹھہرے تھے ان آیتوں میں دنیا کی زندگی کی جو مثال اور تشبیح دی گئی ہے اس کے یہ معنی قتل نہیں کہ لوگ صرف اتنی مقدار میں رہے استثم کی مثال اور تشبیح احادیث میں بھی موجود ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گوہ وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا اور جس نے نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو گوہ وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا یعنی نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے ادا کی گئی تو گوہ ساری رات نماز میں گزاری گئی ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ سراحت اور وضاحت موجود ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے تو گوہ وہ سائم الدہر ہے یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے ایک اور حدیث میں مروی ہے جس نے قل ہو اللہ احد کی صورت پڑھ لی گوہ اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا جس کے مطلب ہے کہ واقعی اس نے ایک تہائی پڑھا یہ اچھی طرح واضح ہے کہ ان عامال کی انجام دہی کا ثواب اصل مشببہ کے ثواب کے برابر ہے ثواب کی مقدار میں مشبہ اور مشببہ مساوی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ان مشببہ کا مطلب ہے جس سے تشمیح دی جا رہی ہے اگر مقدار سواب میں یہ ثواب کا جو کانٹیٹی ہے اس میں مشبہ جس کو تشمیح دی گئی اور مشبہ میں مساوی ہوں برابر ہوں تو عشاء اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس کے لئے تحجد وغیرہ پڑھنا بالکل بے سودھ ہے کہ خامخواہ اس کی ذہمت اور تکلیف کیوں کہ وارہ کی جائے معلوم ہوا کہ آیت کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا نو انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے دونوں کا گناہ اور عقوبت برابر ہے جس طرح کل ہو اللہ ون تھرڈ قرآن کے برابر ہے تو گیا ہے ون تھرڈ قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ون تھرڈ قرآن ہی پڑھ لیا یہ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی تو گیا آدھی رات وہ نماز میں کھڑا رہا یہ نہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ ثواب ملتا وہ ثواب میں برابر ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست نعمت ہے لیکن ایمان کے بعد بڑی سے بڑی نعمت کتاب اللہ اور سنت رسول کا فہم اور ادراک ہے انڈر لائن کریں کیا سمجھ میں آئے ایمان سب سے بڑی نعمت اور اس کے بعد کونسی بڑی نعمت پرانو سنت کی سمجھ اس لیے اس کی روشنی عام کرنا بہت ضروری ذالک فضل اللہ یؤتیہ مئی شاء یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کیا فضل ہے لیکن لوگوں کو تو جب گھر مل جاتا ہے تو اس پر لکھ دیتے ہیں قرآن پڑھنے پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی کو گھر ملنے پر خوشی ہو مثلا اگر آپ گھر جائے اور کہیں میرا قرآن پورا ہو گیا تو گھر والے کتنے خوش ہوں گے اور اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں نے نئی گاڑی خرید لی ہے اگر آپ گھر جا کے کہیں کہ میں نے نئی گاڑی خریدی ہے تو گھر والوں کو ریاکشن کیا ہوگا اور اگر آپ یہ کہیں میں ایک آیت پڑھ کے آئی ہوں حدیث میں کیا آتا ہے ایک آیت ایک بڑی موٹی تازی سیت مند اونٹنی سے زیادہ حجر سواب رکھتی ہے جتنا اس سے پائدہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بتحان رقیق جائے جو مارکیٹے تھی اور ان میں سے کوئی بڑی بڑی تازہ سیت مند فربا اونٹنیاں لے آئے تین کا ذکر ہے یہ چار کا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کی تین آیتیں یہ چار آیتیں یاد کر لیں پڑھ لیں آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ جائے اور مفت میں اونٹنیاں لے آئے تو سب نے کہا کہ بالکل پسند کریں کس کو نہیں پسند آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص مسجد میں آئے اور پھر وہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں یعنی سیکھیں سمجھے یا سکھائے تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کی قدر پہچانی ہی نہیں جانی ہی نہیں کہ کتنے بڑے عدر و ثواب کا کام ہے اس کا پڑھنا سیکھنا جب آپ روز پڑھ کے تھک کے نکلتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے یا اسے بوجھ کی طرح اٹھائے پھرتے ہیں گھر والے بھی کہتے ہیں کب ختم ہوگا کب بوجھ اترے گا کب فارغ ہوگے یعنی کب ثواب سے فارغ ہوگے اسم شیطان ہمیں بھلوائے رکھتا ہے کہ کس کام کا عجر کیا ہے جب آیت کا یہ مطلب نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس تشبیع تمثیل کے معنی کیا ہے کس بات میں تشبیع تمثیل دی گئی اس تشبیع کی دراصل متعدد وجوہ ہیں اول دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف اقدام کرنے والے ہیں دونوں اللہ تعالی کی عقوبت اور سزا میں اپنے کو پیش کر رہے ہیں دونوں غضب الہی لانت خداوندی کے حق دار ہیں خلود فننار اور دائمی جہنم کے مستحق ہیں دونوں کے لئے سخت سے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے اگر یہ عذاب کے مدارج مختلف اور متفاوت ہیں ایک شخص کسی نبی پیغمبر یا امام عادل یا کسی عالم میں باعمل کو قتل کرتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف اتباع حق کی تلقین و تبلیغ کرتا ہے تو قاتل کا گناہ اور جرم اس سے کہیں زیادہ بھاری اور سخت ہوگا جتنا کہ وہ کسی عام آدمی کو قتل کرتا ہے دونوں قتل کرنے میں دونوں مساوی ہیں دونوں خون حرام کے مرتقب ہیں سوم دونوں قتل حرام کے مرتقب ہیں دونوں نے بغیر کسی استحقاق یعنی حق کے محس فساد یا تحصیل مال کے غرص سے قتل نفس کا اقدام کیا جس نے اپنی مخصوص غرص کے ماتحت ایک جان کو قتل کرنے کی جررت کی وہ اس غرص کے تحت ہر اس شخص کو قتل کرنے کی جررت کر سکتا ہے جس کے قتل کرنے سے وہ اپنی یہ غرص پوری کر سکے اس لئے حقیقتا وہ ساری نو انسانی کا دشمن ہے چہارم ایک آدمی کو قتل کرنے والے کو بھی قاتل ظالم فاسق آسی مجرم کہا جائے گا اور سارے انسانوں کے قاتل کو بھی انہی آسماؤں صاحب سے یاد کیا جائے گا تو دونوں سے مراد یہاں کون ہے دونوں قاتل چاہے کوئی ایک کو کرے یا سب کو کرے سمجھا گئی؟ پنجم ففت ایمان والوں کے شان اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ باہمی مودد محبت تراہم تعاطف اور صلح رہنی وغیرہ میں تمام اہل ایمان جسم واحد کی طرح ہیں کسی ایک عزو کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے سارا جسم بخار اور بیچینی میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی قاتل نے جب اہل ایمان کے اس جسم سے کسی ایک عزو کو کار ڈالا ایک مومن کو قتل کر دیا گوہ اس نے پورے جسم کو تلف کر دیا جسم کے سارے عزا کو علم اور تکلیف میں مبتلا کر دیا پس جس نے ایک مومن کو تکلیف اور عزا پہنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف اور عزا پہنچائی یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف اور عزا پہنچانا پوری نو انسانیت کو تکلیف اور عزا پہنچانے کے مترابف ہے کیونکہ ایمان والوں کے ذریعے اللہ تعالی دنیا سے ظلم اور عدوان کی لانت مٹانا چاہتے ہیں غور کیجئے کسی غیر مسلم متعاہد قوم کے کسی ایک نفر کو تکلیف اور عزا پہنچائی جائے تو اسلام میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود مسلمان کو تکلیف اور عزا پہنچائی گی نیز آہد رسل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَا تُقْتَلْ نَفْسٌ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا كَانَ عَلَىٰ إِبْنِ آدَمْ كِفْلٌ مِّنْهَا لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ صحیح بخاری جب کوئی جان بلا کسی استحقاب کے قتل کی جائے تو آدم کے پہلے لڑکے کو جس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا اس قتل کے جرم میں حصہ ملے گا کیونکہ قتل کا طریقہ اس ہی نے سب سے پہلے جاری کیا تھا قتل میں وہ خرابیاں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں اس لئے قرآن میں ایک جان کے قتل کو تمام نوانسانی کو قتل کرنے کے مشابہ قرار دیا گیا ہے قاتل کے لئے جو وعید وارد ہوئی ہے وہ سب سے پہلے زانی سب سے پہلے سارق سب سے پہلے شراب خور کے لئے بھی وارد نہیں ہوئی نیز اولین قاتل کے مقابلے میں اس قسم کی وعید کا مستحق وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے شرق ایجاد کیا لیکن ایک آدمی کی شرق کو تمام نوانسانی کا شرق قرار نہیں دیا گیا حالانکہ سب سے پہلے شرق کرنے والے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ نے عمر بن لحی خزائی کو دیکھا کہ اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یعنی دین حنیف اسی نے تبدیل کیا تھا اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے منکر نہ بنو یعنی تم پہلے کافر نہ بنو کہ تمہارے بعد والے تمہاری تقلید میں کفر کی را اختیار کریں یہ معنی ہے اور ان کفر کرنے والوں کو گناہ بھی تم پر لادا جائے یہی حکم اس شخص کے لئے بھی ہے جو دین کے بارے میں کوئی ایسا برا طریقہ جاری کرے جس کے بعد لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں غرص قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہائیت خطرناک ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یجیئ المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناسیتہو ورأسو بیدیہی وعوداجہو تشخب دمن یقولو یارب سلحہ وعف بما قتلنی قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس شان سے اللہ تعالیٰ کی حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور اسور اس کے ہاتھ میں ہوگا کس کے مقتول کے کس کی پیشانی قاتل کی اور اس کی شہر اگو سے خون کی دھاریں بہرہی ہوگی اور وہ کہے گا اے پروردگار اس سے پوچھ لے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اس موقع پر لوگوں نے حضرت ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی ہو تو ذہت ابن عباس نے جواب میں یہ آیت پڑھی کو امندن یعنی جان بوچ کر قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس کے بعد فرمانے لگے یہ آیت نہ منسوخ ہوئی نہ تبدیل ہوئی مومن کے قاتل کے لئے توبہ کہاں یعنی ابن عباس کا بھی یہی مذہب تھا امام ترمزی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں هذا حدیث حسن یہ حسن حدیث ہے حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے اول ما ینتن من الانسان بطنه فمن استطاع منکم اللہ یأکل إلا طیبا فليفعل ومن استطاع اللہ یحول بينه وبین الجنة مل اکف من دم احرقه فليفعل صحیح بخاری سب سے پہلے انسان کا شکم بجبودار ہوتا ہے پس چاہیے کہ تم طیب اور پاک گزا کھاؤ اور تم میں سے جو استطاعت رکھے خون کا ایک چلو بھی اپنے اور جنت کے درمیان حائل نہ ہونے دے یعنی مارنا تو در کنار کسی کو زخم بھی نہ کرے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر نے قابت اللہ کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور فرمایا مَا عَعْزَمَكَ وَعَعْزَمَ حُرْمَتُكُ وَالْمُؤْمِنُ عِنْدَ اللَّهِ اَعْزَمُ حُرْمَةً مِنْكُ تیری عظمت بہتی بڑی تیری حرمت بہتی عظیم الشان لیکن مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بہت زیادہ ہے امام ترمزی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ یہ حسن حدیث ہے حضرت ابن عمر سے مر بھی ہے ایک اور حدیث کے الفاظ ہے مِنْ وَرْطَلَاتِ الْأُمُورِ اللَّتِ لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَى نَفْسَهُ فِيهَا سَبْكُ الدَّمْ الْحَرَامِ بِغَيْرِ هِلَّهِ سَعی بُخَارِ وہ پھور جس میں انسان اپنے آپ کو پھنسا کر کبھی اس سے نکل نہیں سکتا یہ ہے کہ بغیر وجہ سے حرام خون بہا دے سعی بخاری اور سعی مسلم میں حضرت ابو حرارہ سے یہ مرفوح حدیث مروی ہے سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر مومن کو گالی دینا فسک ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے نہیں صحیح ہے نہیں بھی مروی ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَرْجِعُ بَعْدِي كُفَّارًا يَدْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْد سحی بخاری میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو ترمزی میں مروی ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن قَتَلَ مُؤْاہِدًا لَمْ يَرِحْرَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا جس نے کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کیا جن کے ساتھ کو ٹریٹی تھی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی پہنچ جاتی یعنی اتنی دور دور تک جا رہی ہوگی غور کیجئے یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو قتل کیا بات صرف اتنی ہے کہ اس سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم اسے قتل نہیں کریں گے پھر دھوکے سے کیا اور ہم اسے اپنے اہد زمہ اور امان میں لے چکے ہیں بتلائیے پھر کسی معاہدہ بندے کو قتل کرنے کا جرم کیا اور کیسا ہوگا یعنی معاہد تو زمی تو نہ مسلم ہے اس کے قتل کرنے کی سزا اتنی بڑی ہے تو مسلم کا قتل کیا سزا رکھتا ہوگا ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسہ باندھ رکھا تھا اور وہ بلی اسی حالت میں مر گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ بلی اس کا مو اور سینہ نوچ کر کھا رہی ہے سوچئے کس کا سینہ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی بلی آپ کے سینے پہ کٹے اور مو پہ کٹے اور گوشت کر بتائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مومن کو بلا وجہ مقید اور محبوس کر دے اور وہ اسی قید و حبز میں مر جائے یعنی عمر قید کر دے بلا وجہ بات سنن میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقْ ساری دنیا کا ختم ہو جانا مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کیا بات سمجھ میں آتی یہ قتل بہت بڑا جرم ہے مومن کی عزت و حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر اسی لئے غیبت کو حرام کیا گیا تانہ دینے کو دوسروں کو دکھ دینے اور ستانے کو ٹھیک ہے چلیے آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ